موسیقی خاندہ میں ساتھ سے رخواست کروں گا کہ وہ آج کی بحث کا آغاز کریں اس سیشن پر جناب یوسف رضا گلانی صاحب ڈیپٹی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیر آزم یہاں پر میں تھوڑا سا وقفہ لوں گا کیونکہ روایت امریکہ میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جب سابق ہو جاتا ہے تو پھر بھی پریزیڈنٹ کلاتا ہے یہاں ایسا دستور تھا کہ ففٹو ایٹ ٹو بی تھا اور اکثریت ہوتے ہوئے وزیر آزم سابق ہو جاتا تھا اب میرے سامنے مہممہ یہ ہے کہ میں ففٹو ایٹ ٹو بی تو نہیں ہیں تو میں جناب گلانی صاحب کو سابق کہوں یا نہ کہوں ہمارے قدیم صحیفوں میں انصاف کا تصور انتقام پر رکھا گیا تھا یعنی انتقام نہ لو اور انصاف لو جو کہ انتقام پر مبنی تھا لیکن یہ حالات زیادہ دیر نہیں چل سکے اور انصاف کو استعمال کیا گیا انتقام کے دائرے سے نکلنے کے لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ انتقام میں تجاوز ہوتا تھا یعنی جو آدمی بدلہ لیتا تھا وہ اپنی قسط سے زیادہ لیتا تھا اس لیے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہب میں جب عدل کا تصور پیش کیا گیا تو ساتھ لکھا بالقسط کہ بالکل پریسائس نپات اللہ مقدار میں ہونا چاہیے اب جب ہم عدل کا مادہ دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اس سے اعتدال بنتا ہے اگر واقعی عدل کا مطلب اعتدال پر آنا ہے تو اعتدال تو بغیر اجتناب کے نہیں آ سکتا یعنی آپ ایک رسٹرینٹ رکھیں تو پھر ہی آپ اعتدال پر آ سکتے ہیں عدل کا جو ہمارے ہاں مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل نپی تولی مقدار میں ہو دوسرا یہ ہے کہ وہ اعتدال پر ہو اور رسٹرینٹ کے ساتھ ہو یہ بھی اگر مسلمان معاشروں میں مقبول نہ ہوا تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا گیا احسان کہ آپ جس وقت کسی کو کسی کے بارے میں فیصلہ کریں تو احسان کے ساتھ کریں انتقام کے ساتھ نہ کریں اب ہمارے ہاں جو مسئلہ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ طاقتور ہو گیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاقتور ہو گیا لیکن ہم نے جب عدلیہ کی حمایت کی تھی تو ہم اس کی آزادی کے لیے باہر نکلے تھے ہم چاہتے تھے کہ عدلیہ آزاد ہو جائے کیونکہ ماضی میں دوسرے ادارے کیونکہ بہت زیادہ طاقتور تھے تو ہماری عدلیہ آزاد نہیں تھی لیکن اب نیا تصور جو ابرا ہے وہ طاقتور عدلیہ کا ابرا ہے جو کہ سپریشن آف پاورز کا جو کانسپٹ ہے جو کہ ہمارے آئین کے اندر ہے اس کے خلاف جاتا ہے اب ہم طاقتور عدلیہ کو کیوں قبول کر رہے ہیں اس کی وجوہات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی نسابی کتب میں جو عدل کا تصور سیکھا ہے وہ سپریشن آف پاورز کو رد کرتا ہے مثلا مجھے یاد ہے کہ پانچویں جواعت میں میں نے عدل جہانگیری پر ایک مضمون پڑا تھا اور ہماری کتاب میں تھا اب عدل جہانگیری کا آپ بغور مطالعہ کریں تو اس میں انصاف تو ہے ہی نہیں اور سپریشن پاورز تو ہرگز نہیں اب کیا ادارہ طاقتور از خود ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے کہ کچھ ادارے از خود طاقتور ہو جاتے ہیں مثلا پاکستان آرمی از خود طاقتور ہے لیکن کئی دفعہ طاقت اس طرح آتی ہے کہ دوسرے جو تقابلی ادارے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدلیہ کی طاقت اس لیے بھی ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ آپس میں مخاسمت میں اتری ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے کے پاؤں پہ وار کر رہی ہیں جس کی وجہ سے طاقت نکل کر جو ایک توازن تھا وہ بگڑ کر عدلیہ کی طاقت بن گیا ہے عدلیہ کو ہرگز یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور کہے نہ وہ کہتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ طاقتور ہو گئی ہے جو کہ آئین کے مطابق صحیح نہیں ہے دوسرا ہے کہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ عدلیہ فعال ہو گئی ہے یہ ایکٹویزم ساؤتھ ایشیا میں آیا ہے اور ہر جگہ یہ خراب ہوا ہے مثلا پہلے تو بھارت میں یہ ہوا کیونکہ اندرہ گاندی کے دور میں امرجنسی لگی تھی جس کی وجہ سے بہت سے سپریم کورٹ کے جو ججز تھے ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوا پھر انہیں دس سال لگے انیس سو نوے میں وہ فعال ہو گیا یعنی ایکٹویزم شروع ہو گیا اور سو او موٹو کا استعمال زیادہ ہو گیا اب ستائیس ہائی کورٹ ہیں سب ہائی کورٹ نے یہ کام شروع کر دیا بیس سال تک بھارت کا بھارت کی عدلیہ ایکٹویسٹ رہی اور آخر میں ندامت ہوئی اور اس کو پیچھے ہٹنا پڑا اس کی وجہ یہ تھی اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے ہاں جو حالات ہیں وہاں تھے یہاں تو یہ ہے کہ ٹیررزم بھی ہے اور آپ اس میں مخاسمتیں بھی ہیں دشمنی کے بنیاد پر ووٹ لیے جاتے ہیں وہاں ایسا نہیں تھا لیکن پھر بھی جو وہاں کے سوچنے والے لوگ تھے انہوں نے منع کیا اور پھر سپریم کورٹ کے اندر سے آواز پیدا ہوئی یا تو یہ تھا کہ چیف جسس بھاگوٹی کہتے تھے کہ مجھے خط لکھ دو یا اخبار میں وہ ایک تراشہ پڑھ لیتے تھے تو وہ ایک طرح سے انتظامیاں کو بلا لیتے تھے پھر ایسا بھی ہوا کہ بہت جو سینئر بروکرائٹ تھے جن بچاروں کی یعنی نوکریاں دعو پہ لگی تھیں وہ سن کے کلمات ججیوں کے بہوش بھی ہو جاتے تھے اور یہی حالات یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ ہوئے ہیں تیسری دنیا میں بہت سے ادارے بہت کمزور ہوتے ہیں اس کی وجہ غربت بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید ٹیکسیشن پوری نہیں لی جاتی پولیس کا براحال ہوتا ہے نیچلی عدادتوں کا براحال ہوتا ہے یہی بھارت میں بھی حال تھا پھر ایک جاج آئے جن کا مرکنڈے کٹجو نام تھا اور انہوں نے کنڈیم کیا کہ یہ جو بات آپ کرتے ہیں خاص طور پر ہائی کوٹس بات بات کرتے ہیں سوہ موٹو کی یہ ختم کی جائے اور میرے دوست نورانی صاحب نے بلکہ ڈان میں مضمون بھی لکھا کہ بہت سے ہائی کوٹ حکومت چلا رہے تھے یعنی جو بومبے کا ہائی کوٹ تھا وہ میڈیکل کالجز کی جو آہ داخلے تھے وہ کروا رہا تھا اب نورانی صاحب لکھتے ہیں کہ جتنے بھی چیف منسٹر انڈیا کے تھے انہوں نے کانفرنس طلب کی اس کے اندر چیف جسس کو بلایا اور انہیں کہا کہ بہربانی کر کے آپ حکومت چلائیں جس طرح سے آپ چل رہے ہیں یہ ہم سے تو نہیں ہوگا کہ ہم چلا سکیں اس کے بعد یہ ایکٹوزم انڈیا کا ختم ہوا اب میں آتا ہوں بنگلہ دیش ایک چیز ہمیشہ جورس کہتے ہیں کہ انصاف صحیح بھی ہو فیصلہ بہت صحیح بھی ہو جس وقت وہ سیاسی رنگ اختیار کر لے تو وہ انصاف بے مانی ہو جاتا ہے یہ امریکن جورس کہتے ہیں جو کہ مثال دیا جاتا ہے جن کے بارے میں اب بنگلہ دیش کی جب ایکٹوزم آئی تو وہاں کے سپریم کوٹ نے فیصلہ کیا کہ جو جرنیلوں نے ترمیم آئین میں کی ہیں وہ کال ادم کی جائیں کیونکہ وہ تو غیر قانونی خود بھی تھے اس میں پانچویں ترمیم ختم کی اور جو بنگلہ دیش کا آئین تھا اس کو پھر سے سیکلر کر دیا گیا جس کے اندر یہ شرط تھی کہ جو مذہبی جماعت ہوگی وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے اب کئی لوگوں کی نظر میں یہ بہت صحیح ہوا ہے کہ بنگلہ دیش سپریم کوٹ ایکٹوزم ہو گیا ہے اور اس نے پرانا آئین بحال کر دیا ہے لیکن اگر آپ نگاہ دڑائیں تو یہ ایک سیاست کا رنگ اختیار کر گیا ہے لوگ سڑکوں پر ہیں پوری قوم دو حصوں میں منقسم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا اور سپریم کوٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اس سے بھی میں کہوں گا کہ اگر فرض کیجئے وہ فیصلہ صحیح بھی تھا اور بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ صحیح بھی ہے لیکن کیونکہ وہ سیاسی رنگ اختیار کر گیا ہے اس کے اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے ہمارے ہاں جو اس وقت صورتحال ہے وہ اب یہی ہے بہت دنیا نے ہم کو بہت سراحہ جب ہماری عدلیہ آزاد ہوئی یہاں تک کہ جتنے بھی آپ اخباروں کے تراشے پڑھیں جو جرنلز پڑھیں تو سب ایک مصبت انداز سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے اب اگر آپ نگاہ دڑھائیں تو جلانی گلانی صاحب کی جو ڈس میلسل ہوئی ہے اس کے بعد سب جگہ رائے منفی ہے یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاست پہلے ہی سمجھئے کہ قریب الانعدام تھی اور فیلنگ ریاست تھی اور اب یہ مزید برائی کی طرف جا رہی ہے شکریہ